اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو 700 کامن ورڈز کی سیری چل رہی ہے اور یہ اس کی دوسری کلاس ہے آج ہمارے پاس جو سب سے پہلا ورڈ ہے وہ ہے اناؤنس اناؤنس کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا آپ کسی بات کا اعلان کرتے ہیں تشہیر کرتے ہیں لوگوں وہ بتاتے ہیں اسے اناؤنس کہتے ہیں ایک زیمپل ہے اس کی اس نے اپنی میریج کا اناؤنسمنٹ کی اس نے اعلان کیا شی اناؤنس ہر میریج وید علی کے ساتھ اس کی شادی ہونے جاری ہے اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ علی سے شادی کرنے جاری ہے اس کی دوسری ایکزیمپل ہے میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں جلد ریٹائر ہونے والا ہوں دوسرا بڑا ہے ہمارے پاس انٹیسپیٹ انٹیسپیٹ کا مطلب ہوتا ہے توقع کرنا آپ امید کسی چیز کے بانتے ہیں آپ کو توقع ہوتی ہے کسی سے تو آپ اس کے لیے انگلیش میں ورڈ بولتے ہیں انٹیسپیٹ ایکزیمپل ہے میں نے یہ کبھی توقع نہیں کی تھی کہ مجھے خود ہی کوکنگ کرنی پڑے گی خود ہی مجھے وہ کھانا پکانا پڑے گا دوسری ایکزیمپل ہے وہ توقع کرتی ہے کہ وہ جو ہے شادی کے لیے مان جائے گا کوئی لڑکا جو جس کو بھی منانا چاہ رہی ہے وہ اگری ہو جائے گا مان جائے گا شادی کے لیے ورڈ نمبر تھری ہے ہمارے پاس اپالوجائز اپالوجائز کا مطلب ہوتا معافی مانگنا اس کی ایکزیمپل ہے آپ کو اس کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں یعنی کہ جو کچھ بھی آپ نے کیا آپ سے ہوا آپ کو اس کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی دوسری ایکزیمپل ہے یہ میری گلتی ہے اور میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں چوتھا ورڈ ہے ہمارے پاس اپیر اپیر کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا آپ کو ظاہری دور پر کچھ چیز لگتی ہے آپ کو ایسا لگنا ٹھیک ہے آپ کو محسوس ہونا کچھ تو وہ اپیر ہوتا ہے اس کی پہلی ایکزیمپل ہے آپ تھکے ہوئے لگتے ہیں اس کی پہلی ایکزیمپل ہے وہ ظاہری طور پر بہت روڈ پرسن لگتا ہے یعنی کہ وہ اس کی طبیعت میں ہلاکیات نہیں ہیں کوئی اچھا بندہ نہیں ہے روڈ ہے پانچمہ ورڈ ہے ہمارے پاس اپلائی اپلائی کا مطلب ہوتا ہے درحاظ دینا جس کو ہم ارضی دینا بھی کہتے ہیں اس کی ایکزیمپل ہے میں نے جاب کے لیے درحاظ دی میں نے نوکری کے لیے درحاظ دی اس کی دوسری ایکزیمپل ہے وہ جو اپلائی فار ار لیو آف اپسنس وہ جو اپسنس کی لیو ہے اس کے لیے وہ درحاظ دے گی یعنی کہ وہ چھوٹی کرنے کے لیے درحاظ دے گی ورڈ نمبر سکس ہے ہمارے پاس اپریشیٹ اپریشیٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کو سراہنا آپ کسی کو داد دیتے ہیں اس کی طریف کرتے ہیں اس کے تھپ تھپاتے ہیں تو تھپکی دینا وغیرہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اپریشیٹ اس کے پہلے ایکزیمپل ہے جو بھی آپ کے بیٹے نے ایکسیلنس کمائی کامیابی کمائی ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بیٹے کو داد دیں اس کو تھپ تھپائیں تھپکی دیں اس کی دوسری ایکزیمپل ہے میں آپ کی جو شجاعت ہے بہادری ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس کو سراہتا ہوں ورڈ نمبر سیون ہے ہمارے پاس اپروچ اپروچ کا مطلب ہوتا ہے پہنچ ہونا کسی تک رسائی ہونا یا کسی کو جا کے ملنا یہ بھی اپروچ کہلاتا ہے اس کی پہلے ایکزیمپل ہے میں نہیں ہوں اپروچ میٹ چیف چسٹس میری اپروچ نہیں ہے میری رسائی نہیں ہے کہ میں چیف چسٹس کو مل سکوں اس کی دوسری ایکزیمپل ہے وہ اس بندے سے اپنے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملی اس کے ساتھ جا کے ملاقات اس نے کی ورڈ نمبر ایٹھ ہے ہمارے پاس اپروف اپروف کا مطلب ہوتا منظور کرنا قبول کر لینا مان لینا کسی چیز کو تو وہ ہوتا اپروف جس کا مطلب ہوتا منظور کرنا اس کی فرسٹ ایکزیمپل ہے امبیسی اپروفڈ مائی ویزا امبیسی نے میرا ویزا منظور کر لیا مجھے ویزا دے دیا اس کی دوسری ایکزیمپل ہے آپ کو کیش حاصل کرنے کے لیے مینجر سے اپروفل لینے کی ضرورت ہے مینجر سے آپ کو منظوری لینی پڑے گی ورڈ نمبر نائے ہمارے پاس آرگیو آرگیو کا مطلب بحث کرنا باتوں باتوں میں آپ ایک دوسرے تقرار کرتے ہیں یہ ہے آرگیو اس کی فرس ایکزیمپل ہے میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا میں آپ کے ساتھ تقرار نہیں کرنا چاہتا اس کی دوسری ایکزیمپل ہے وہ ہمیشہ اپنے ہزبن سے اپنے خاند سے بحث کرتی ہے تقرار کرتی ہے دسما ورڈ ہے ہمارے پاس آرائز آرائز کا مطلب ہوتا اٹھ کھڑے ہونا سامنے آ جانا کوئی چیز اس کی ایکزیمپل ہے اس کے دوسرے اسے چھوڑ جاتے ہیں جب تو مشکل پیش آتی ہے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے سامنے تو اس کے دوسرے اسے چھوڑ جاتے ہیں ورڈ نمبر 11 ہے ہمارے پاس آرینج آرینج کا مطلب ہوتا ہے انتظام کرنا کسی چیز کا تو اس کی فرسٹ ایک 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 برٹے پارٹی کا انتظام کیا سیکنڈ اگزیمپل ہے مجھے اپنے گھر کے لیے پیسوں کا بندوبست کرنا ہے کیش کا بندوبست کرنا ہے بارما ہمارے پاس ورڈ ہے آرائیو آرائیو کا مطلب ہوتا ہے آمد کسی کا آنا اس کی تشریف آوری یہ ہے آرائیو پرسٹ اگزیمپل ہے وہ گھر دیر سے پہنچی سیکنڈ اگزیمپل ہے آپ کی آمند کا وقت کیا ہے آپ کب آ جائیں گے ورڈ نمبر تھرٹین ہے ہمارے پاس تیروں جو ورڈ ہے وہ ہے آسک آسک کا مطلب مطلب پوچھنا اس کی فرسٹ اگزیمپل ہے آپ مجھے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں سیکنڈ اگزیمپل ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ورڈ نمبر فورٹین ہے جی چھو دوہاں چھو ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے ازیم ازیم کا مطلب ہوتا ہے آپ فرض کر لیتے ہیں کسی چیز کو یہاں آپ اندازہ لگاتے ہیں تو اسے ازیم کہتے ہیں فرسٹ اگزیمپل ہے ای ازیم شیئیز ناٹ پریزنٹ میرا اندازہ ہے یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پارٹی میں موجود نہیں ہے سیکنڈ اگزیمپل ہے فرض کرو کہ تمہارے پاس بہت سارے پیسے ہیں بہت ساری دولت ہے ورڈ نمبر ففٹین ہے اشور اشور کا مطلب ہوتا ہے یقین دلانا آپ کسی کو کسی بات کا یقین دلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اشور فرسٹ اگزیمپل ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں آپ محفوظ رہیں گے سیکنڈ اگزیمپل ہے اس نے مجھے یقین دلائیا کہ میں جاب حاصل کرلوں گا ورڈ نمبر سکسٹین ہے جو ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے اسٹونش اسٹونش کا مطلب ہوتا ہے ہیرانگی ہیران ہو جانا کسی بات پر فرسٹ اگزیمپل ہے میں اس کی ایرگنس اس کا تکبر دیکھ کر اسٹونش ہو گیا ہیران رہ گیا سیکنڈ اگزیمپل ہے جب اسے سچ کا پتہ چلے گا تو وہ ہیران رہ جائے گی ورڈ نمبر سیونٹین ہے ہمارے پاس اٹیچ اٹیچ کا مطلب ہوتا ہے جوڑ یا کسی چیز کو جوڑنا فرسٹ اگزیمپل ہے ہماری ایک دوسرے سے اچھا میل جول ہے ہمارا جوڑ اچھا ہے سیکنڈ اگزیمپل ہے آپ کو اس فرم کے ساتھ ایک فوٹو بھی اٹیچ کرنا ہے چپکانا ہے یا جھوڑنا ہے ورڈ نمبر ایٹھین ہے ہمارے پاس اٹیمپٹ جو اٹھاروہ بڑھا ہے وہ ہے اٹیمپٹ اٹیمپٹ کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا فرسٹ اگزیمپل ہے آپ کو اپنی اگزیمپ دوبارہ دینے کی ضرورت ہے دوبارہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے سیکنڈ اگزیمپل ہے مجھے امید ہے کہ میں اگلی جو کوشش ہے اس میں اپنے اگزیمپ پاس کرلوں گا ورڈ نمبر نائٹین انیس وار جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ہے اٹینڈ اٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے شامل ہونا آپ کسی پارٹی کو اٹینڈ کرتے ہیں کسی جگہ میں شامل ہوتا ہے تو وہ آپ اٹینڈ کرتے ہیں دوسر کا مطلب ہوتا ہے شامل ہونا فرسٹ اگزیمپل ہے رات کو مجھے پارٹی اٹینڈ کرنی ہے سیکنڈ اگزیمپل ہے وہ جو سکول اٹینڈ کرتی ہے سکول میں روز جاتی ہے بقائدگی سے یا وہ سکول روز شامل ہوتی ہے ورڈ نمبر چونٹی ہے جی اٹریکٹ اٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کو اپنی طرف کھینچیں آپ پہ کشش ہو آپ کسی کی توجہ حاصل کریں تو اسے اٹریکٹ کہتے ہیں فرسٹ اگزیمپل ہے اس لڑکی کی اس عورت کی اٹریکٹی پرسنلٹی ہے یعنی کہ اس کی شخصیت ایسی ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچیں چلے آتے ہیں اس میں کشش ہے سیکنڈ اگزیمپل ہے آپ پارٹی میں بہت بڑی اٹینشن جو حاصل کریں گے ورن نمبر چونٹی ون ہے جی آوائیڈ آوائیڈ کا مطلب ہے گریز کرنا احتراز کرنا مطلب آپ کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں ایراز کرتے ہیں اس سے آوائیڈ کرتے ہیں جس کو ہم اردو میں گریز کرنا کہتے ہیں چھوڑ دینا کسی چیز کو فرسٹ اگزیمپل ہے ٹرائی ٹو آوائیڈ میسٹیکس کوشش کرو کہ گلتیوں سے ایراز کرو گلتیوں کو چھوڑ دو یا گلتیوں سے گریز کرو سیکنڈ اگزیمپل ہے آئی ویل آوائیڈ سموکنگ فرام ٹوڈی میں آج سے سموکنگ سے سگرنٹ پینے سے گریز کرو گا ورن نمبر چونٹی ٹو ہے اویک اویک کا مطلب ہے جھاگنا اویک اووک اویکن یہ جو ہیں اس کی فارمز ہیں اور اویک جھاگنا فرسٹ اگزیمپل ہے آئی اووک ایٹ سیون ان دا مورننگ میں آج سات بجے مورننگ میں صبح میں جاگا سیکنڈ ایزیمپل ہے آپ کو صبح جلدی اٹھنے کی ضرورت ہے یا آپ صبح جلدی اٹھا کرو آئی ایٹ کہ آج کی ہماری سیکنڈ کلاس ریلیٹڈ ٹو سیون اندر کامن ورڈز مجھے امید ہے کہ آپ کو کلاس پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سلاس میں کیا کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ